اسلام علیکم کرونری اوبسٹرکٹیو پلونری ڈیزیز جس کو سی او پیو ڈی بھی کہا جاتا ہے لنگز کی ایک خطرنات بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو سنس لینے میں دشوری ہوتی ہے اصل میں سی او پیو ڈی کی مریضوں میں دو کنڈیشنز ایک ساتھ لنگز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے نمبر ون ایمفاسیما نمبر ٹو کرونک برونکائٹس تو آئیے دیکھتے کہ ان دونے کنڈیشنز میں ہمارے لنگز کے ساتھ کیا ہوتا ہے کرونک برونکائٹس ہمارے لنگز میں ٹووڈ لائک ایک ائر ویس موجود ہوتے ہیں جس سے ہمارے سانس لنگن کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور پھر انہی آئر ویس کے ذریعے سے باہر بھی نکلتی ہیں ان آئر ویس کو برونکیولز کہا جاتا ہے کرونک برونکیولز میں ہمارے برونکیولز میں انفلمیشن ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے میوکز زیادہ سیکریٹ ہونے لگتی ہے میوکس کو لنگس سے باہر نکلنا ہوتا ہے سیلے کے خراب ہونے کی وجہ سے میوکس برنکیولز میں پڑا رہ جاتا ہے جس سے سانس کو اندر اور باہر جانے کیلئے پاپر سپیس نہیں ملتی اور سانس میں دشوری ہوتی ہے انفاسیمیا انفاسیمیا ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں لنگس میں موجود ایر سیکس جس کو الولائی کہا جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے الولائی ایک قسم کے الاسٹک سیکس ہوتے ہیں جو پرنکیولز کے اند پر موجود ہوتے ہیں جب ہم سانس لیتے تو الولائی پول جاتی ہے اور اس طرح سانس کو لنگس میں داخل ہونے کی سپیس مل جاتی ہے اور پھر جب ہم سانس کو باہر کی طرف نکلتے تو یہی الولائی ریلیکس کر جاتے ہیں اور سانس کو باہر کی طرف دکیل دیتی ہے یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیلون میں ہوا برتے ہیں وہ پول جاتا ہے اور جب ہم ہال سے ہاتھ ہٹاتے تو الاسٹک ہونے کی وجہ سے بیلون اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور ہوا باہر کی طرف نکل جاتی ہے انفیسما کی مریضوں میں الولائی کے سیلز میں موجود الاسٹسٹیٹی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مریض سانس کو ٹیک طریقے سے باہر نہیں نکال پاتے اور اس طرح سے انہیں سانس لینے میں دشوری ہوتی ہے اگر کسی شخص میں یہ دونوں کنڈیشن ایک ساتھ پائی جائے تو ایسے لوگوں کو سی او پی ڈی کا مریض مانا جاتا ہے سی او پی ڈی کا سب سے بڑی وجہ سموکنگ ہے تقریباً نینٹی پرسنٹ لوگوں میں سی او پی ڈی سموکنگ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ بیماری چالیس سال کے عمر کے بعد اپنے علامات ظاہر کر دیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سگرٹ میں بہت سارے ہامفل کیمیکلز پائے جاتی ہیں اور جب ہم سگرٹ پیتے ہیں تو یہ کیمیکلز ہمارے آہستہ ہستہ ہماری لنگز کے ایلویلائی اور برنکیورز کو ڈیمیج کرتے جاتے ہیں جس سے پھر سی او پی ڈی کا مرض لگتا ہے سموکنگ کے علاوہ کچھ اور جوہاں سے بھی سو پی ڈی ہو سکتی ہے جیسے کہ ائر پولوشن انٹیٹرپسن پروٹین کی کمی بھی سی او پی ڈی کاؤز کر سکتی ہے سی او پی ڈی کو ٹیگنوز کرنے کے لیے چسٹ ایکسریز سیٹی سکین اور سپیرو میٹریٹس پرفارم کیا جاتا ہے سپیرو میٹریٹس میں مریض ایک ڈیوائس کی طرح زور زور سے سانس لیتا ہے جس کو دیکھ کر ڈکٹر یہ نظر لگاتا ہے کہ اس شخص کے لنگز کس حد تک ڈیمیج ہو چکے ہیں اب اگر ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے تو سی او پی ڈی کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے مزید خارب ہونے سے بچانے کے لیے سموکنگ سے پرہیس اور کچھ میڈیسنز دے سکے پوٹی کوسٹرائیڈز اور انہیلرز وغیرے دی جاتی ہے سو آئے ہاپ آپ لوگوں کے سیوڈیو سے سی او پی ڈی کے بارے میں ضرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا تو ملتے پر انشاءالنگ سیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ